الحمدللہ رب العالمین وصلہ والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر از شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطار قادری رزوی دامت برکاتم العالیہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہو الكریم زیارت قبور کے لیے کوفا کی قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی آپ کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاہ خداوندی عز وجل میں عرض گزار ہوئے یا اللہ عز وجل اس مید کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما اللہ عز وجل کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراں مسموع ہوئی یعنی سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیئے گئے اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہو الكریم سے اس طرح پریاد کر رہا ہے یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کے دردناک پکان نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہو الكریم کو بے کرار کر دیا آپ کرم اللہ تعالی وجہو الكریم نے اپنے رحمت والے پوردگار عز وجل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیئے اور نہائیت ہی عاجزی کے ساتھ اس مید کی بخشش کے لئے درخواست پیش کی غیب سے آواز آئی اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائے کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے خرمتی کرتا رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہو الكریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے یا اللہ عز وجل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک عز وجل تم مجھے اس کی آگے رسوہ نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہو الكریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے اللہ عز وجل کی رحمت کا دریاء جوش میں آ گیا اور ندا آئی اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا کیوں نہ مشکل پشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کی صورتوں پر مشتمل تاش شترنج لڈو موبائل آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز فلمے ڈرامے گانے باجے داڑی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا بلا عزر شرعی جماعت ترک کر دینا بلکہ معاذ اللہ عز وجل نماز قضا کر دینا جھوٹ گیبت چگلی بدگمانی وعدہ خلافی گالی گلوچ بلا اجازت شرعی مسلمان کی عیزہ رسانی شرعن حقدار نہ ہونے کے باوجود گدا گری یعنی بھیک مانگنا ماں باپ کی نافرمانی سود و رشوت کا لیندین کاروبار میں دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان مبارک میں بھی باز نہیں آتے ان کے لئے بیان کی ہوئی حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائے اور خود کو اللہ عز و جل کی ناراضی سے ڈرائے نمبر ایک جس نے رمضان مبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے عامال برباد فرما دے گا نمبر دو میری امت زلیر و رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرض کی گئی یا رسول اللہ سوال اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا زلیل و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زینا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیا بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں لرز اٹھئے ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں رحمت کے دروازے کھلے ہیں گڑ گڑا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے نیک اور سنتوں کا پابند بننے کے لیے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت اور سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیاس عطار قادری رزوی دامت برکاتم علیہ کی تعلیف فیضان رمضان کا متعلقہ کیجئے اس میں حد تل امکان آسان انداز میں فضائل اور روزے کے سیکڑوں مسائل پیش کیے گئے ہیں یہ اشتہار فیضان رمضان اور امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے بیانات کی بی سیڈی وغیرہ مقدبت المدینہ کی ہر بستے سے حدیتاً طلب کیجئے اور جن اسلامی بھائیوں نے اسے سن لیا وہ اگلے دوسرے اسلامی بھائیوں کو شیئر کیجئے سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد